اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج میں آپ کے لئے ایسی ریمڈی لے کر آئی ہوں جو بہت افیکٹیو ہے جس کو بنانا بھی آسان ہے اور اس کے انگیرینٹس ہمیں گھرم سے ہی مل جائیں گے اس ریمڈی کے استعمال سے آپ کا چیرہ اور سکین بلکل صاف ہو جائے گی داغ دبے دور ہو جائیں گے اگر آپ کی سکین پر اینکنی یا پیمپل ہیں تو وہ بھی دور ہو جائیں گے اور چیرہ دودھ کی طرح بلکل صاف سکین ہو جائے گی اگر گرمی کی وجہ سے آپ کی سکین ڈال ہو گی ہے تو وہ بھی صاف ہو جائے گی اس ریمڈی کو ہفتے میں آپ دو بار استعمال کر سکتے ہیں اس ریمڈی تو چلیں اس ریمڈی کو بنانا شروع کرتے ہیں لیکن رکھئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کر لیں اور سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں چھئے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک پیالی لے لی ہے اور سب سے پہلے ہم جو چیز اس میں رہوم ریمڈی میں استعمال کریں گے وہ ہے ہلدی ہلدی آپ کو پتا ہے کہ سکین کے لیے بہترین ایک ہلدی ہے یہ مطلب کہ ایک مثالہ بھی ہم مثالے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور سکین کے لیے بھی ہم ہلدی کا استعمال کرتے ہیں کافی چیزوں میں ہم ہلدی کا استعمال کر کے چہرے پہ لگاتے ہیں لیکن جو آج میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہو یہ بلکل مختلف ہے پہلے آپ نے اس طرح کی ریمڈی بلکل بھی نہیں دیکھی ہوگی تو یہ اس طریقے سے آپ بنائیں ہلدی کو اپنے ایک پین میں ڈالنا ہے تو اس کو ہم سب سے پہلے روزٹ کریں گے اس کا کلر بلکل چوکلٹ کلر کریں گے جب یہ دیکھیں اس کلر کی ہو جائے چوکلٹ کلر کی تو بلکل کافی کے کلر کی ہو جائے گی تو کافی کے کلر جب آ جائے تو اس میں ہم اس میں دو تین چمچ ہم دودھ کے استعمال کریں گے اب اس میں بلکل ہم یہ بلکل تیار ہے اب ہم اس میں ملک استعمال کریں گے تقریباً ملک اس میں جائے گا دو تین چمچ کے کریم اور جب دودھ آپ نے ڈالنا ہے تو پھر اس کو جلدی سے آپ نے مکس بھی کرنا ہے ورنہ گوٹلیاں بن جائیں گی تو اس طریقے سے آپ نے جلدی جلدی اس کو مکس کرنا ہے یہ جلدی سے پیسٹ اس کی تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں ابھی سے یہ گڑا ہونا شروع ہو گیا تو جب یہ پیسٹ اس کی بن جائے گی اس کو اپنے بھی خوشک کرنا ہے اس کو پکاتے رہنا ہے تھوڑی دیر جب تک یہ خوشک نہیں ہوتا دودھ تو یہ دیکھیں گاڑی سی پیسٹ اس کی تیار ہوگی تو اس کو اچھی طرح سے اپنے نکال لینا ہے کسی بھی پیالی میں کسی بھی پلیٹ میں نکال لیں اور سب سے پہلے ہم نے اس کو تھنڈا کرنا ہے گرم گرم بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے چیرے پہ ہمارا چیرہ جال سکتا ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم تھنڈا کر لیں گے اور تھنڈا ہونے کے بعد اس میں ایک اور چیز ہم استعمال کریں گے وہ بھی بہت ہی زبردست ہے وہ بھی سکن کے لیے بہت زبردست ہے اس کا بھی استعمال ہماری ریمز میں ہوتا رہتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ہی بہت زبردست ہیں یہ فیس برک جو میں بنانا سکھا رہی ہوں آپ کو یہ پہلے یوٹیو پہ آپ نے کبھی بھی یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی یہ بلکل نیو ہے اور اس کے استعمال سے آپ کا چیرہ بلکل صاف ہو جائے گا بلکہ پہلی دفعہ ہی استعمال کرنے سے آپ کا سکن صاف ہونا شروع ہو جائے گی کوئی بھی داغ دبیں ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے تو اس میں میں نے دوسری چیز جو ایڈ کی یہ ہنی ہے ہنی آپ کوئی بھی بزار سے ملتا ہے وہ لے لیں اور اس کو ایک چمچ بھار کے اس میں ڈال دیں تو اس کو اپنے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ہلدی کے ساتھ اس کو جب مکس کریں گے یہ بلکل کافی کے خشبو اس میں سے آئے گی تو یہ دیکھیں ایک پیسٹ سی تیار ہوگی ہے آپ نے یہ چیرے پہ اور بازوں پہ ہاتھوں پہ اور جدر بھی آپ کو لگتا کہ سکن میری ڈال ہے یا بلیک ہے یا ایکنی ہے کوئی بھی پروپلم سکن کی ہے تو ہلدی جو بیسٹ ہے اس چیز میں